اوم شانتی دیش اور ویدیش کے سبی باپ دادا کے دل تخت نشین نینوں کے نور اتیس کی لدے وشیش بھائی بہنیں جو آج یہاں ڈائمنڈ ہال میں اپستی تھے سب کا ابی نندن ہے اور آج یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ ہماری یادرنی شاردہ بین نے یاد کیا کہ آپ سب سے ملیں اور ساکار بابا کو جو ہم نے دیکھا سنا ان کے دوارا جو شریمت ملی اس پر آدھارت کچھ ایسے انبھو آپ کے سامنے رکھیں جس سے آپ کو بھی اپنے اشوری جیون میں اپنے پرشارت میں کچھ سے یوگ ملے اور بابا کی سمیپتہ کا انبھو ہر ایک بابا کا بچہ پرانا یا نیا بہنیں ہو بھائی ہو ہر ایک کے دل میں ایک منگ رہتا ہے کہ مجھے بابا کا ادھک سے ادھک پیار ملے شکتی ملے اور بابا کے دوارہ مجھے دیوے بدھی پرابت کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو پیشوری پڑھائی ہے اس پڑھائی میں ستھولتا کم ہے سکشم باتیں بہت ہیں بہت مہینتہ سے گیان کو سمجھنا آوشک ہو جاتا ہے کیونکہ بابا نے بہت پیار سے ہم بچوں کو یہ انبھو کرائی ہے کہ یہ گیان مارگ ہے بھکتی مارگ میں بھاونہ رکھتے ہیں لیکن کیول بھاونہ رکھنے سے پریورتن جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے بھگوان کا ڈر رہتا ہے اور اس ڈر کے کارن بھگوان کے سمیپ نہیں پہنچ پاتے ہیں بابا نے سب سے پہلے ہر ایک بچے کو یہ ایک وردان کے روپ میں کہو گیان کے روپ میں کہو شکشہ کے روپ میں کہو یہ پہچان دی کہ آپ میرے اتیس کیلدے بچے ہو ہم لوگ کبھی بابا کے سامنے کیونکہ مجھے کچھ ایسے انبو ساکار کے سمیپتہ کے سامنے آتے ہیں بڑے پیار سے بابا سے جب ملتے بابا کی ایک ایک بات اتنی من کو انچائی میں لے جانی والی ملتی من اتنا خوش ہو جاتا اتیندری سکھ کا انبو ہوتا تو بھاونہ میں آ کر کہ بابا کو کبھی کبھی ایسا کہہ دیتے تھے بابا کہے شب بابا کو پرمزام میں یاد کرو اور ہمیں انبو یہ ہوتا تھا کہ جب بابا کی طرف دیکھیں بابا کے نینوں کی طرف دیکھیں ایک سیکنڈ میں ان نینوں میں وہ چھمک وہ مسکان آ جاتی جو مجھ آتما کو بھی اتیندری سکھ کا انبو کراتی تو بابا کو بہت ریسپیکٹ فولی بہت پیار سے کہتے بابا آپ ہمیں کیوں الجن میں ڈالتے ہیں شب بابا تو صدا یہاں ہے ساتھ میں ہے آپ کیوں کہتے ہو کہ ان کو اوپر یاد گو تو بابا پیار سے کہتے بچے تم بھگت ہو بھاونا پردھان جو کوئی ہوگا اس کو بابا یہ پیار سے شبد کہہ دیتا تھا تم ابھی تک بھگت ہو بابا بابا کا بہت میٹھا پیارا لیکن اشارہ دینے والا شبد تھا یہ کارن جو دس سال بابا کو دیکھتے رہے اس میں برمہ بابا کو اپنا ابھیاس کرتے دیکھا اور ان کا بھیاس سائلنس کا زیادہ تھا جب سمیں ملتا سب سے ملتے ملاتے لیکن جب ٹائم ملے چاہے اپنے روم میں چاہے کٹیا میں اکان توازی ہو کر کے ایسا سائلنس میں چلے جاتے چاروں طرف سناٹا ہوتا درانے والا نہیں ایسا وائیبریشن اُس سائلنس کا جو آتما کو کھینچ تا سخد سائلنس سویٹ سائلنس جب تک بابا کا اپنا لقش بابا کے سامنے تھا کہ مجھے شب بابا کے ساتھ من لگا کر باب سمان بننا وہ سمانتہ میں جب تک نہیں آئے تھے شروع شروع میں وہ دیفرنس تھوڑا فیل ہوتا تھا جب شب بابا کی پرویشتہ ہوتی اس سمیں کا انبوہ اور جب شب بابا نہیں ہوں اس سمیں بابا کا سوروپ کیا وہ دونوں دیکھنے میں آتے تھے لیکن بابا نے اپنے جیون کا یہ لقش رکھا تھا کہ بابا سب کے سامنے ایک مثال ہے ایک مثال ہے اور اس لیے بہت پیار سے بچوں کو ہم بچوں کو امہ دلانے کے لئے کئی باتیں ایسے کہتے تھے دیکھو یہ بابا تو بزرگ ہے بابا کے اوپر تو بہت ساری ذمہ داری ہے سبی بچوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے پھر بھی بابا ایم رکھتا ہے کم سے کم آٹھ گھنٹا شب بابا کے ساتھ پورا دل و جان سے من لگا کر بابا کا سمیں بیت آپ بچوں کے اوپر تو اتنی ذمہ داری نہیں لیکن ساتھ میں بابا پھر کہہ بھی دیتے بچے آپ اپنا چارٹ نوٹ کر کے دیکھو کیا آٹھ گھنٹے تک آپ یاد میں رہ سکتے ہو جیسے آج کی مرلی میں بھی تھا جب آٹھ گھنٹے تک یوگ میں رہیں گے تو کرماتیت بن جائیں گے اور کرماتیت بن جائیں گے تو پھر یہاں نہیں رہ سکیں گے لیکن بابا کو اپنا یہ لقش ضرور تھا بابا کے سامنے تو کئی لقش رہتے تھے سب سے پہلا لقش بابا کا یہ ہی تھا کہ بابا باپ کے سمان بن جائے بس تو شب بابا بہت پیار سے روح روح کرتے بابا سے کہ آپ باقی سب باتوں میں سمان بن جائیں گے لیکن دیوے درستی کی چابی آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا کبھی کبھی بابا کہتا تھا بابا میرے کو آپ چابی ہاتھ میں دے دو میں جس کو چاہوں اس کو لیکن بابا شب بابا برمہ بابا کو کہتے نہیں آپ کو اگزامپل بننا ہے آپ کے قدم پہ قدم رکھ کر کے بچوں کو فالو کرنا ہے جو جیسا کرم آپ کریں گے آپ کو دیکھ کر سب ہی فالو کر تو بابا نے اس بات کو بہت بہت پکا کیا کیسے امرتویلے اٹھ کے بابا سے گوڈ مارننگ کرنی پہلے پہلے کیا ویچار کرنا ہے امرتویلے کے یوگ کے سمیں کیا لکش رکھ 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 کیسے سبھی آتماؤں کو سکاش دینا ہے اور پھر اس کے بعد سارے دن کی دن چریا کے اوپر بھی قدم قدم پہ کیسے چلنا ہے جس کو سبھی بچے فالو کر سکیں اس میں وشیش باتیں جو دیکھیں یاد اور سیوہ دونوں کا بیلنس silence اور sound دونوں کا بیلنس دن چریا بہت بیلنس کھان پان بہت بیلنس ایک تیوی اور بیٹھنے کا لاسٹ کے دنوں میں بابا کھیل نہیں کرتے تھے لیکن شروع میں آؤڈور گیم بھی کھیل نہیں انڈور گیم بھی کھیل نہیں لیکن کھیلتے ہوئے بھی کیسے یاد میں رہ تو ایک پرکار سے بابا نے ہر ایکٹیویٹی کرم یوگی بن کر کیسا جیون ہونا چاہیے اس کا ایکزامپل بابا نے سیٹ کیا کیونکہ ستھا ستھاپنا کا کاریہ کرنا ہے جس کے نمیت برمہ بابا کو شب بابا نے بنایا تو ستھاپنا کا کاریہ جیسے آج کی مرلی میں تھا انے دھرم ستھاپک آتے ہیں وہ آتمائیں اوپر سے آتی ہیں ان کو کوئی پرشارت کر کے نہیں کرنا ہے لیکن آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم اس کی ستھاپنا کے لیے جو آتمائیں پہلے سے اس سریشتی پر ہیں اور ایسی ستھیتی میں ہیں کہ وہ ستو پردان ستھیتی نہیں ہے ستو ستھیتی نہیں ہے رجو سے بھی پاس ہو چکے کل یوک کے انتیم سمیں کون سی ستھیتی ہوگی ہاں تو ایسی ستھیتی سے واپس ستو پردان بنانا ماسی کا گھر نہیں ہے وہ محنت ہے ایک دم تمو گنی سنسکار کی آتم کو پریورتن کرنا سو بھی کوئی سزا دے کر نہیں پیار سے گیان کے اور یوگ کے بل سے تو بابا نے ایک بات بہت اچھی طرح سے ہم سب بچوں کے سامنے سپشٹ کر دی کہ جتنا شب بابا کے ساتھ من لگا کر کے ہم رہتے ہیں اتنا بابا کے سمیبتہ کے کارن سمانتہ میں آتے جاتے اور اس کے کارن دوسروں کے لئے پریرنا کے ستروت بنتے ہیں کیونکہ شب بابا کی سمیبتہ سے ان کی سمانتہ سے آتما ستو پردھان بنتی جاتی جو تمو گن میں چلی گئی تھی اس سے واپس رجو رجو سے ستو آج کی مرلی میں تو بابا نے کہا جب ستو گن تک پہنچیں گے تو کر مندریا شانت ہو جائیں گے اپنا چارٹ دیکھنے کے لئے بھی بڑا سہج طریقے بتاتے گئے ساتھ لیکن بابا کے پاس جو ہائیسٹ لکس تھا ساکار بابا کے پاس کہ سارا ہی ٹائم بچوں کی سیوہ میں جائے اپنے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے ایک سنکلپ تک بھی ایسا نہ لگے کہ مجھے خود کے لئے کچھ کرنا ہے اور وہ تو تب ہی ہو سکتا جب شب بابا اور برمہ بابا دونوں آتمیں سمانتا میں تو بابا کے جو ساکار روپ میں انتم دن کہے جائیں گے 1966 67 68 اور 69 کے اٹھارا دن ان دنوں میں بابا کو جو دیکھا وہ practical ایسی ستھی تھی جس میں کہ جیسے شب بابا بہت سمیں silence میں رہتے ہیں برمہ بابا بھی ادھک سے ادھک silence میں time دیتے شروع شروع میں جب گیان میں ہم آئے تو بابا ایک ایک بات سنتے تھے ایک ایک سمان چار detail میں سنتے تھے اب بھی اس کی بات detail میں سنتے تھے لیکن یہ جو تین ورش last کے تھے اس سمیں بابا ایک لائن دو لائن سنتے اور پھر بہت مسکراتے پیار سے درشتی دیتے اشارے سے کہہ دیتے بس بچے بابا نے سن لیا ہر ایک بہن ہر ایک بھائی کو من میں ہوتا کہ میں جو سیوہ کر کے آئی یا سیوہ کر کے آیا میں بابا کو سارا سمہ چار سناؤں لیکن بابا کو سمیں کی جو value کہ عدق سے عدق سمیں شب بابا کے ساتھ من لگا کے یاد میں رہے سائلنس میں رہے اس کے کارن بابا دے بیٹھے بیٹھے شریر نہیں ملا سے اپنے روم میں جانا تھا تو لاسٹ کے شبد اچھا بچوں سے ودائی کسی نے اس اشارے کو نہیں سمجھا دادی پرکاش بنی اس سمیں یہاں تھی بابا کے ساتھ ان کے روم میں گئی اور جیسا بابا کا لقش تھا بیٹھے بیٹھے شریر چھوڑنے سبی جانتے ہیں دادی جی کے ہاتھ میں بابا کا ہاتھ اور دادی کو درشتی دیتے دیتے پنچھی اڑ گیا بابا سکشم وطن واسی بن گیا جو بابا کا لقش تھا بیٹھے بیٹھے اور اس کے بعد بابا کی پہلی مرلی جو چلی اکیس جنوری کو اویقت مرلی پہلی اویقت مرلی گلزار دادی جی کے دوارہ اس میں بابا نے سپسٹ کیا پہلے بابا کو پھر بھی تھوڑا بہت ٹائم اپنے لئے شریر کے لئے دینا پڑتا اب پورا ہی ٹائم بچوں کے لئے ہے جب بھی بچے یاد کرتے بابا ان کے پاس پہنچ جاتا دیش ویدیش تب سے لے کر کے اکیس جنوری انیس سو انتر سے لے کر کے اسی سمیں گلزار دادی جی کے دوارہ وہ سندیش بابا نے سویم دیا تھا یہ رت نمت ہے ان کے دوارہ بچوں سے ملتے رہیں آج بھی ان کے دوارہ ملنے آئیں گے لیکن ایک بہت پسٹ بات جیسے بابا کے اشارے مل رہے ہیں دنیا والے بھی کئی باتیں سنا رہے ہیں اس کے انوسار ہم بچوں کو سوچنا ہے تھوڑا اٹھارہ جنوری کوئی دور تو نہیں ہے پھر سے ہر سال آتی ہے لیکن ہر سال سو اولوکن کا اشارہ ملتا ہے ابھی سے لے کر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی ستھیتی کہاں تک بنائی ہے ہم ستو پردھان کہاں تک بنے من وانی کرم میں ہم نے برمہ بابا کے سمان کہاں تک وجے پائی ہے ہم گیانی تو آتما کہاں تک بنے ہیں ہم دیوے گن سمپن کہاں تک بنے ہیں اور ہم نیرنتر یوگی اور نیرنتر سیواداری کہاں تک بنے ہیں اپنا چارٹ دیکھنا ہے چاہے ہم تھوڑے سمیں سے بابا کے بچے بنے ہیں چاہے ہم بہت سمیں کے پرانے بچے ہیں میں آتما ستو پردان کہاں تک بن ہوں یہ سب باتوں کے اوپر آج ویچار کرنا ہے اور اپنا لکش سامنے رکھنا ہے بابا ہمیشہ کہتے تھے ساکار بابا بچے فالو فادر اور مدر اور پھر بعد میں یہ کہا یہ برمہ بابا ہی بڑی ماں ہے تو مدر بھی وہ ہی فادر بھی وہ ہی جیسے برمہ بابا نے اپنے لکش کو پرابت کیا چاہے ہم چھوٹی عمر میں ہیں چاہے بڑی عمر میں ہیں سرشتی چکر کا سمیں تو ہر ایک کے لئے وہ ہی ہے اس کے انسار ابھی اپنا لکش سامنے رکھیں اور ایک اومنگ دل میں لائیں کیونکہ جب تک اومنگ نہیں کوئی کار ہم صد نہیں کر سکتے اور اگر اومنگ ہے تو ہمارے سامنے ایگزامپل ہے آج دادی جانکی کا ایگزامپل ہے اومنگ ہے ان کو اتنی بڑی عمر ہے پہلی جنوری کو پچانوے سال ان کے ہو جائیں گے لیکن وہ پچانوے سال شریر کے حساب سے نہیں ہم سب کے سامنے پریکٹیکل ایک ایگزامپل ہے گاڈلی سٹوڈنٹ لائف کیا ہوتی ہے اس کا اومنگ کیا ہے اور اس انسہار اپنا لکش ہمیں کیا بننا ہے اور کیا سیوا کرنی ہے ایسے لکش پہلے دن دن سے بہنیں سنا دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی ستھی کیسی بنانی ہے من تک پانچ وکاروں کو جیتنا ہے کریں کریں گے رہو کہ میں راج یوگی کر لیے بننے والا تو ایسا بننے والوں کو خاص بابا کی باتیں اسی لئے سنا رہے ہیں ساکار کی کہ بابا ایک طرف اس دنیا سے پرانی دنیا سے بابا ہمیشہ کہتے تھے اس پرانی دنیا میں اب کوئی سار نہیں رہا ہے اسار سنسار کہتے ہیں اس کو تو جس میں کوئی سار نہیں ہے اس میں دل لگے گی نہیں روز آپ دیکھ لو کیسے سما چار ملتے ہیں تو ایسے اسار سنسار سے ویراغ اور اپنی آنے والی ستیوگی دنیا اس کے سوپن دیکھو اس کے سین اپنے من میں لاؤ اس کے لئے ہمیشہ اُت سکتہ سے پرشارت میں تت پر رہو اور اپنے سب بھائی بہنوں کو دیکھ کر کے کہ ہم ہی تو سب مل کر ستیوگ میں ہوں گے تو ایک دو کو دیکھ کر کے من بڑا خوش رہنا چاہیے بہت بہت خوشی ہونی چاہیے ایک دو کو دیکھ کر کے کلب کے بعد پھر سے اسی سروپ میں ملے ہیں اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے تو سب کو بابا کے ملن کی آج مبارک اور اس کے ساتھ باب سمان بننے کی بھی پہلے سے بہت بہت مبارک ہو عم شان